ویورس فرم آئین آف نوریج اسلام علیکم ریس میں دوڑنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہے وہ دوڑتا ہے تو اپنے مالک کی طرف سے دی گئی تکلیف کی وجہ سے تو جس دن تم اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ گے تو سمجھ لینا تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو سکرات نے کہا تھا درد سب سے بڑا استاد ہے تکلیفیں رکاوٹیں دراصل ہمیں بڑا بنانے آتی ہیں رکاوٹ یا فرکشن قوانینِ قدرت میں سے ہیں اگر رکاوٹ یا فرکشن نہ ہو تو آپ چل بھی نہیں سکتے کیونکہ فرکشن یا رکاوٹ ہی ہے جو آپ کو اور آپ کی چال کو متوازن اور باوقع بناتی ہے ورنہ برف پر آپ جیسے پھسل جاتے ہیں اسی طرح پھسلتے ہی رہے ہیں اگر فرکشن نہ ہو برف پر فرکشن یا رگر کم ہوتی ہے اس لیے اس پر پھسلتے ہیں اگر فرش پر بلکل رگر نہ ہو یا رکاوٹ نہ ہو تو آدمی نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے یہی اصول ہر جگہ کار فرما ہے اور کامیابی میں بھی اس کا بڑا عمل دخل ہے جو پودہ جس زمین کی رکاوٹ توڑ کر باہر نکلتا ہے اتنا ہی تناور اور طاقتور ہوتا ہے ایلیف شفق کے ناویل میں مولانا روم اور شمس سبریس کامیابی اور عشق کا پہلا اصول بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یکسانیت اور ہمگاریت ہمیں آگے نہیں لے کے جاتی بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کے جاتا ہے اور دنیا میں جتنے بھی متضاد امور ہیں وہ سب ہم میں سے ہر ایک کے اندر پائے جاتے ہیں چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے اور ایک کافر کو بھی اپنے اندر کے خاموش مومن کو دریافت کرنا چاہیے ایمان ایک تجریجی سفر ہے جس کے لیے اس کی مخالفت یعنی بے یقینی کا ہونا لازم ہے تاوقت یہ کہ انسان انسان کامل کے مقام تک جا پہنچے اب چاہے حالات کتنے ہی ناوافق اور ناسازگار نظر آتے ہوں ہمیں خود کو ایک بڑے جائن کے طور پر ان مسائل سے نبردازمہ ہونا چاہیے اور ان رکاوٹوں کو اپنے ازدیو کے سامنے بہت چھوٹا دیکھنا چاہیے نا امید کبھی نہ ہوں کیونکہ رب سبحانو وطالعہ کا حکم بھی یہی ہے اور نا امیدی کفر اور ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہے آپ کو کیامیاب ہونا ہے تو امید کا چراخ کبھی بھی پجھنے نہ دیں پریشانی یا ڈپریشن دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ راستے میں آنے والی رکاوٹ کو بڑا سمجھ کے خوف میں مقتلہ ہو جاتے ہیں پھر یہ خوف آپ کو اندر ہی اندر چاٹھ کر ڈپریشن اور بلڈ پریشر اور ہارٹ کی بیماریوں میں مقتلہ کر دیتا ہے لہذا پہلا کام یہ کریں کہ رکاوٹوں کو زحمت سمجھنے کے بجائے رحمت سمجھنا شروع کر دیں بلکل ویسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کوئے میں ڈالا تھا تو انہیں گمان بھی نہ تھا کہ یہ رکاوٹ دراصل انہیں بادشاہ بنا دی گی اور یوسف علیہ السلام اگر کوئے میں گرنے والے واقعے اور غلام بننے والے غم کو ساری عمر اپنے سینے میں پالتے رہتے تو بادشاہ بننے کے بجائے ذہنی اور دل کی بیماریوں میں مقتلہ ہو جاتے ہیں لہذا رکاوٹ کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدیت کے ہیں یہی رکاوٹ و تضاد رگڑ کا قانون ہے اور یہی قانون فطرت بھی ہے دوسرا اصول جو بیان کیا گیا ہے کتاب میں عشق چالیس اصولوں میں کامیابی کا عشق کا زندگی میں کچھ بھی ہو جائے زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگے مایوس کبھی مت ہونا یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کو کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے ہر حال میں شکر ادا کرو جب سب کچھ اچھا ہو رہا ہو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے لیکن ایک صوفی نہ صرف ان باتوں پہ شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے بلکہ ان تمام باتوں پہ بھی خوش شکر گزار ہوتا ہے جن سے اسے محروم رکھا گیا ہو عطا ہو یا منہ ہو ہر حال میں وہ شکر ادا کرتا ہے سامین اکرام ہمارا رییکشن جو ہے وہ ہی ہمیں کامیاب یا ناکام کرتا ہے ہم موسم کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم ٹریفک کو کابو نہیں کر سکتے ہم دوسرے لوگوں کا موڈ اپنے کابو میں نہیں کر سکتے لیکن ہم ان واقعات پہ ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اس کے پاس یہ طاقت ضرور ہے کہ اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ اس لحب میں کیا سوچنا ہے یہی خصوصیت ہمیں انسان بناتی ہے سوچنا یہی ہے کہ میں ہر رکاوٹ عبور کر سکتا ہوں مجھے بحیثیت اشرف المقلقات اتنی صلائیت دی گئی ہے اور یہ میری طاقت سے زیادہ نہیں ہے ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں انڈیا میں ایک استانی تھی اس کا نام تھا ملائکہ چند اسے پڑھانا بہت پسند تھا وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی جیسے وہ اس کے ہی اپنے بچے ہوں وہ ان بچوں کی قابلیت کی افضائی بہت پیار و محبت سے کرتی تھی اس کا ایک ہی موٹو تھا کہ بچوں کو زیادہ سے ادھا پڑھایا جائے اور آگے پڑھایا جائے وہ اس پورے علاقے میں ایک ایسے انسان کے طور پر جانی جاتی تھی جو ہمیشہ دینہ جانتی تھی جو ہر ضرورت مند کی مدد بے غرض ہو کے کرتی تھی لیکن افسوس ایک دن اس کے سکول کو کسی دہشتگرد نے آگ لگا دی اور پوری کی پوری امارت منہدم ہو گئی وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا غصہ آئسہ آئسہ مردہ دلی میں بدل گیا اور انہوں نے اس بات کو حقیقت سمجھ کے قبول کر لیا کہ اب اسکول بند ہی رہے گا اور بچے مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے مگر ملائکہ باقی لوگوں سے مختلف تھی شاید ان لوگوں میں وہ واحد پر امید اور رجائیت بسند تھی اپٹیمسٹک تھی اپنے اردگرد لوگوں کے برخلاف اسے اس حاصل میں ایک بہترین موقع مل گیا اس نے والدین کو سمجھایا کہ ہر رکاوٹ کے ساتھ بلکل مساوی کوئی فائدہ موجود ہوتا ہے موقع موجود ہوتا ہے اگر اس فائدوں کو ڈھوننے کے لیے وقت نکالا جائے یہ حاصل بھی ایک نعمت غیر مترکبہ جو اسکول جل گیا تھا اس کی امارت پرانی اور خستہ حال ہو گئی تھی اس کی چھتیں ٹپکتیں تھیں اور اس کے فائد بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے یہی وہ موقع تھا جس کا سب انتظار کر رہے تھے کہ علاقے کے سب لوگ مل کے ایک نئے اور بہتر اسکول کا سنگے بنیاد رکھیں ایک ایسا اسکول جو آنے والے سالوں میں پہلے سے زیادہ بچوں کو تعلیم دے گا پھر علاقے کے لوگوں نے اپنے مجموعی وسائل کو اکھٹا کیا اور اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اسکول کی ایک نئی چمچماتی عمارت تعمیر کی جا سکتے ہیں یہ ابتلاع و مسیبت کے سامنے تخیل اور تصور کی ایک تابناک مثال ہے یہاں عشق کے چالیس اصولوں میں سے ایک اور اصول اپلائے ہوتا ہے زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے تو اس کے استقبال کے لیے تیار رہو اس کی مضاہمت مت کرو بلکہ زندگی کو اس بات کا مقادر کہ تم اس میں سے گزر کے اپنا راستہ بنا سکو اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشوب فراز آ رہے ہیں تمہیں کیا پتہ کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حال میں بہتر ہے چیزوں کو دیکھنے کا اندازی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے آپ اکیلے کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ آپ چن سکیں کہ اس پر کیسا رد عمل دینا ہے جب ہم ہر طرح کے حالات میں مضبط چیزیں دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو تمام چیزیں ہمارے سامنے سر نگو ہو جاتی ہیں اور ہمیں کامیابی کے لئے راستے کھول دیتی ہیں یہی قدرتی قوانین میں سب سے بڑا قانون ہے اپنے دماغ کو موثر طریقے سے استعمال کریں زندگی کی ساری کامیابیاں چاہے وہ مادی ہو یا راہانی وہ ساری کی ساری آپ کی سوچوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں پیریونی دنیا صرف آپ کی اندرونی دماغی کے اندر چلنے والی دنیا کا اکاس ہوتی ہیں اپنی سوچوں اور واقعات و حالات پر اپنے رد مل کو اپنے کابو میں کر کے ہی ہم اپنے نصیب اپنی قسمت کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں چینی علامتی لکھائی میں بہران یا کرائسس لفظ کے دو معین ہیں ایک زیلی علامت خطرہ جبکہ دوسری زیلی علامت موقع یہ دونوں علامتیں مل کے بہران کے لفظ کی علامت بنتی ہیں یعنی قدیم چینی لوگ یہ جانتے تھے کہ تاریخ سے تاریخ حالات میں بھی کوئی نہ کوئی روشن پہلو ہوتا ہے اگر تم اسے ڈھوننے کی حمد کرتے ہو تو یہی پہ چوتھا حصول جو ہے وہ ہم بیان کریں گے جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص سے اور پوری طرح محبت نہیں سکتے بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کاٹے کے لئے بھی شکر گزارو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر انقریب پھول بھی نچھاور ہوں گے لہٰذا منفی تجربات نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی زندگی میں صرف سبق ہوتے ہیں مواقع ہوتے ہیں نشو نموہ پانے سیکھنے اور اپنی ذات پر کابو پا کے آگے بڑھنے کے مواقع جدو جہد کرنے سے ہی طاقت حاصل ہوتی حتیٰ کہ درد اور تکلیف بھی بہترین استاد ساتھ بیت ہوتے ہیں سامین اکرام باقی اصول ہم کتنیک اسفار ویڈیوز میں انشاءاللہ آئند بیان کریں